اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پہلے میں نے جی میل کے ایڈی ریکاور کرنا بتائی تھی آج میں ویداؤٹ فون نمبر جو ہے نا وہ ایپل کے ایڈی ریکاور کرنا بتاؤں گا کہ آپ ایپل ایڈی کیسے ریکاور سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فون نمبر نہیں ہے اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے فون نمبر ہے تو وہ بھی سیم اسی طریقے سے آپ کے پاس ای میل بھی شو ہو جائے گا فون نمبر بھی شو ہو جائے گا لیکن آپ کو نمبر یاد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو نمبر یاد نہ ہو جس پہ آپ نے آئی ڈی کریٹ کی ہو تو ہم سب سے پہلے سفاری میں چلے جائیں گے تو سفاری میں آنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کرنا کہ ہم انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا یہ دیکھیں آئی فارگٹ ڈاٹ ایپل ڈاٹ کام ٹھیک ہے آپ نیکسٹ کریں گے آپ ایک آئی ڈی پہ پہنچیں گے اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے فون نمبر نہیں ہے سیم میتھڈ یہی ہے وہ اور سے آپ نہیں دیکھنا ہے یہاں پہ میں جو میری آئی ڈی ہے میں وہ ادھر لگا دیتا ہوں جو مطلب میں بھول چکا ہوں میرے پاس فون نمبر نہیں ہے تو وہ آئی ڈی میں ادھر لگاؤں گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے یہ میرے پاس آئی ڈی ہے فون نمبر مجھے یاد ہے لیکن فون نمبر میرے پاس نہیں ہے فون نمبر پہ ایسے یاد ہے تو یہاں سے ہم کر دیں گے کنٹینیو پہ کلک جیسے کنٹینیو پہ ہم کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نمبر یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی مجھے نمبر یاد ہے میں میں یہ نمبر لکھ دیتا ہوں جیسے ہی لکھا نیچے آگے یہاں پہ لکھا don't have access any your advice تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ نے نیکسٹ پیج آ جانا ہے آپ نے لکھنا ہے can't use any these option نیکسٹ ٹھیک ہے اب آپ نے پھر وہی کرنا ہے continue anyway پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ میرے پاس شو جائے گا فون نمبر میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فون نمبر میں بھول چکا ہوں تو ابھی میں آؤں گا don't this phone number anymore یہاں پہ میں کلک کروں گا تو میری جو mail ہے وہ مجھے یاد ہونی چاہیے یا فون نمبر میرے پاس ہونا دونوں میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو یہ ریکھیں اب جو OTP ہے نا وہ میرے email پہ گیا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ جا کے اپنا email چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ میں email کو refresh کروں گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے مجھے email رسیب ہو گیا ہے اس میں اس email میں ایک OTP مجھے اپل کی طرف سے رسیب ہوا ہے تو بلکل آسان method ہے اگر آپ کے پاس phone number ہے email نہیں ہے تو آپ نے phone number جو ہے اس کا یہ OTP وہاں پہ لگانا اگر email ہے تو اس کا OTP تو میرے پاس email ہے phone number نہیں ہے تو یہاں پہ میں اسے paste کر دیتا ہوں اور continue پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے میں continue پہ کلک کروں گا سامنے ایک window open ہوگی وہاں سے میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہاں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا phone number انٹر کریں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا سب سے پہلے country select کر لیتا ہوں جس country سے میں ہوں جس country سے آپ ہیں آپ نے وہی country select کرنی ہے تو یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں پاکستان اور یہاں پہ میں اپنا phone number انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے میں اپنا phone number انٹر کر دیتا ہوں اپن ہوگی وہاں سے میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہاں دیکھیں وہ کہہ رہا کہ اپنا phone number انٹر کریں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا سب سے پہلے country select کر لیتا ہوں جس country سے میں ہوں جس country سے آپ ہیں آپ نے وہی country select کرنی ہے تو یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں پاکستان اور یہاں پہ میں اپنا phone number انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے میں اپنا phone number انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور text پہ click کر دیتا ہوں یا call پہ لیکن فیلحال میں text پہ رہنے دیتا ہوں یہاں پہ میں صفر ختم کر دیتا ہوں چلیں میں صفر ہٹا دیتا ہوں سیم کوئی مشکل نہیں آپ ڈی ریکاور کر سکتے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں click ایک مجھے otp receive ہو گا یہاں پہ میرے ہی number پہ otp آئے گا یہ آگیا یہ میں otp یہاں پہ select کر دیتا ہوں اور next پہ کر دیتا ہوں click تو یہاں پہ دیکھیں مجھے link receive ہوگا ٹھیک ہے کچھ دیر بعد میرے ہی email پہ یہاں پہ پڑھ لیں سارے information لکھی ہوئی ہے جیسے آپ کو link receive ہوگا وہاں سے آپ نے اس کو مطلب یہ 13 دن بھی لگ سکتے ہیں 14 دن بھی لگ سکتے ہیں اور 24 گھنٹے میں آسکتا ہے آپ کو reset password کا link ٹھیک ہے تو آپ ایسے اپنی ڈی recover کر سکتے ہیں جیسے ہی مجھے آگے link receive گا انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا اپنا خیار رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے اللہ حافظ